بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹرونٹ پیج نمبر سیون پر مکسڈ اگزامپل کے اندار اگزامپل نمبر ٹو دیکھئے ایک دکاندار نے شکر کا پچاس کلو گرام وزن کا ایک سرہ سترہ سو پچاس روپے میں خریدہ شکر کے دام کم ہو جانے کی وجہ سے اسے وہ شکر باتیس روپے فی کلو گرام شکر سے فروغ کرنا پڑی تو اسے کتنے روپیے کم ملے تو اس اگزامپل کو چھوٹی مثال سے سمجھتے ہیں اس کے بعد جو اوریجنل نمبر دیے ہوئے اس کے اوپر آئی ہے تو دیکھئے ایک آدمی نے پاس کلو گرام کا بہت پچاس روپے میں خریدہ اب شکر کے دام کم ہو گئے تو اس کے اندار اس نے آٹھ روپے سے اس کو فروغ کرنا پڑی تو ہم کو اس میں سب سے پہلے کیا نکالنا ہے فروغ کتنے میں خرید قیمت تو ہمارے پاس ہے فروغ کرنے کیلئے ہم کو کیا نکالنا پڑے گا یہ پائیو اور ایٹ جس کو کیا کرنا پڑے گا ملٹیپلا کرنا پڑے گا تو کتنے میں فروغ ہوئی وہ نکال جائے گا تو یہاں پر یہ کتنا ہو گیا 40 اب یہاں پر یہ 40 ہو گیا تو اس کو 50 میں سے ہم کیا کریں گے 50 minus 40 تو کتنا تو 10 روپیز کیا ملے اس کو کم ملے اس کو نقصان ہو گیا اب یہاں پر اوریجنل نمبر کے اوپر آئیے 50 کلو گرام کا بہت گئے 17 تو 50 روپے میں خریدہ گیا اب 32 روپے کے حساب سے بیچا گیا تو ایکچول میں بیچا کتے پر گیا تو کیا کرنا پڑے گا 50 into 32 یہ جو آنسر آپ کے پاس آئے گا اس میں سے آپ 17 تو 50 میں سے کیا کریں گے اس کو کیا کریں گے یہاں پر یہ جو آنسر آئے گا اس کو اس میں سے کیا کر دیں گے یہاں پر یہ minus کر دیں گے تو آپ کو یہاں پر مل جائے گا کہ کتنے روپے کم اس دکاندار کو ملے تو دیکھیں mixed example کے اندر یہاں پر decision آپ کو لینا ہے کہ کب آپ کو addition کرنا ہے کب سبٹریبشن کرنا ہے کب ملٹیپکیشن کرنا ہے کب division کرنا ہے تو جتنی زیادہ examples آپ solve کریں گے اتنا زیادہ آپ کا یہ concept انشاءاللہ clear ہوتا جائے گا تو practice must ہے